اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گوبی کے پکوڑے بہت ہی مزے کے پکوڑے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اچھا اس کے لئے ہم نے ایک گوبی لی تھی اس کو دھو کر اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کے میں نے اتنے بڑے بڑے پیسز بنا لیا ہے آپ اپنے حساب سے اس کے پیسز کر لینا آپ دیکھئے گا آپ کو جتنے بڑے پیسز چاہیے آپ اتنے بڑے کر لینا اچھا سب سے پہلے ہم ایک برطن میں پانی لیں گے گوبی کو ہمیں کرنا ہے بوائل ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک اٹ کیا تھا اور گوبی کو ہم نے دو سے تین منٹ تک بوائل کر لینا ہے جب تک ہم اس کے مسالے تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ون ٹی سپون لیا ہے دھنیا دس سے بارہ کالی مشلی ہے ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون سوف لیا ہے اب ہم اس کو ایک مسکی جار کے اندر ڈال دیں گے ان مسالوں کو اب ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو سکیپ نہیں کرنا ہے اب ہم نے یہ چار سے پانچ لسن کی کلوپس لیا ہے ایک انچ کا ادرک کا دکڑا لیا ہے چھے سے ساتھ ہری میرچ لیا ہے ہری میرچ اب اپنے ٹیس کے حساب سے لے لیں برنہ پکوڑوں میں مرچوں تھوڑے چٹ پٹے ہی اچھے لگتے ہیں اب ہم نے ان کو ایک مسکی جار کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو ایک دردرے فارم میں پیس لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پیسنا ہے اب گو بھی چیک کر لیتے ہیں گو بھی بوائل ہو چکی تھی دو سے تیر منٹ ہو گئے تھے میں نے اس کو اس ٹیرنر میں نکال لیا ہے اس طرح سے تاکہ اس کا پانی پورا نکل جائے اب ہم نے اس کا ایک بیٹر تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں بیسن ایٹ کریں گے ایک کپ کے اتنا بیسن ہے پہلے ہم اس کو ہاف ایٹ کریں گے ہاف ہم بعد میں ایٹ کریں گے ہاف بیسن ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول کا آٹا ایٹ کریں گے چاول کا آٹا ڈالنے سے پکوڑے بہت کرسپی ہو جاتے ہیں یہ میں نے دو ٹیبل سپون چاول کا آٹا لیا ہے اس کو بھی آپ ضرور ایٹ کریں اچھا یہ ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے اور یہ ہم نے جو مسالے پیسے تھے ہم اس کو بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں میں آپ اس کو ضرور ڈالنا یہ میں نے ایک چھوٹی سی پیاس لی تھی میڈیم سائز کے اتنی اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر کے وہ بھی ڈال لینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اگر ڈالنا چاہے تو ڈال لیں ورنہ یہ اچھی لگتی ہے پکوڑوں میں بن پیچ کے اتنی میں نے اس کے اندر ہنگ ایٹ کری ہے تھوڑی سی اجوائن لی ہے اس کو ہم نے ہاتھوں سے کرش کر کے اس میں ڈال لیا ہے اجوائن سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں کے اندر ون فوت تیسپون کے اتنی حلدی لی ہے حلدی کو ہم نے زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے تھوڑی حلدی ڈالیے گا ہاف ٹیسپون لالویچ کا پاڈر لیا ہے اور یہ کسوری میتھی لی ہے ہاف ٹیسپون اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہاف ٹیسپون چاٹ مسالہ لیا ہے نمک اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ جیس کر لینا یہ ایک مٹھی کے تنا ہارا دھنیا لیا تھا فائنلی چاپ کر لیا ہے اس کو میں نے دھو کر یہ جو گوبی ہم نے سٹینر میں رکھی تھی ہم اس گوبی کو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب بہت پیار سے ہلکے ہلکے اس کو مکس کرنا ہے گوبی کو زیادہ زول لگا کے مکس نہیں کرنا گوبی توٹ جائے گی بہت پیار سے ہلکے ہلکے مکس کر لیں اچھا یہ جو ہم نے بیسن بچایا تھا ہم اس بیسن کو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر اس کو ڈال دیں گے اچھا بہتر زیادہ پتلہ نہیں کرنا اس چیز کا آپ دھیان رکھیے گا صرف اتنا کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کوڈنگ اس کی ہو جائے اب ہم نے تیل لیا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم پکوڑوں کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سارے پکوڑے ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور یہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے فلیم کو ہم نے ہائی نہیں رکھنا ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے میڈیم اگر آپ فلیم ہائی پر پکوڑے کرو گے تو صرف ایک کلر آئے گا پکوڑے اچھے سے فرائے نہیں ہوں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے جو کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے ہم نے ان کو میڈیم فریم پر پکوڑوں کو فرائے کر لینا ہے کافی کرسپی پکوڑے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا دیکھئے اس میں ایک کلر آنے لگا ہے اب یہ اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے چلا چلا کر پکوڑوں کو فرائے کر لینا ہے پکوڑے ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی پکوڑے بنتے ہیں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اوپر سے ایک دم کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے اتنے سوفٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے پکوڑے نکال لیے ہیں ایک پکوڑا میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے ہو جائے گا اب اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کر دینا ہے چاٹ مسالہ پکوڑوں کے اوپر ڈالنے سے پکوڑوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ جو بھی پکوڑے بنائیں پیاس کے آلو کے گوبی کے میتھی کے اس میں چاٹ مسالہ اوپر سے تھوڑا سا ضرور ڈال لیا کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ